بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی فور چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مسالہ بھری آلو بنانا بتاؤں گی سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ایسے سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہاف کے جی آلو لیں گے ون ٹی سپونا ناردانا ہاف ٹی سپونا کسوری مردھی چٹکی حلدی ہاف ٹی سپونا نمک ہاف ٹی سپونا کٹیو لال مرچ ہاف ٹی سپونا بھنا ور سابت زیرہ ہاف ٹی سپونا سابت دھنیا بھنا ور سب سے پہلے آلو میں اس طرح سے کٹ لگائیں گے اب ہم اس طرح سے آلو میں کٹ لگائیں گے اس طرح سے پھر اس طرح سے زیادہ ڈیر کٹ نہیں لگانے اسی طرح سے تمام آلو میں کٹ لگا لیں گے ہم نے تمام آلو میں اس طرح سے کٹ لگا لیے مکسر میں ڈال کے پیس لیں گے اب ہم نے اس کو مکسر میں ڈال کے اس طرح سے موٹا مٹا پیس لیا اب ہم ان تمام آلو کو آلو میں بھریں گے اس طرح سے ایک چوری کی مدد سے ڈال دے جائیں تاکہ مسالہ چھ طرح سے نیچے تک چلا جائے اسی طرح سے باقی آلو میں بھر ڈال لیں گے اسی طرح سے تمام آلو میں ڈال کے رکھ لیں گے آلو میں تمام مسالہ کو ہم نے بھر لیا اس طرح سے اب ایک پتی لیں گے فلیم آن کریں گے ہاپ گلاس پانی ڈالیں گے جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں آلو ڈالیں گے اب ہم اس میں احتیاط سے ایک ایک کر کے آلو رکھیں گے اس طرح سے تمام آلو کو پتی لیں گے پتی لیں گے ہم نے تمام آلو کو پتی لیں گے اب میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اسے دس سے پندرہ پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہمارے پکنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ رکھ دیں گے آلو کا پانی خوشک ہو گیا ہم نے اسے ایک پلیر میں نکال لیے اب ہم اس کے گریوی تیار کریں گے گریوی تیار کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ یہ ہیں 3 سپون دہیں ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر جسے ہم نے چوپ کر لیے دو درمیانے سے اس کے پیاس لیے جسے ہم نے براؤن کر کے موٹا موٹا پیس لیے یہ کچھ پوڈر مسالیں 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون نال میرچ پوڈر 1.5 ٹی سپون کالی میرچ چھٹکی حلدی 1 سپون ہری میرچ کا پیسٹ 1 ٹی سپون لسان ادرہ کا پیسٹ حس پہ ضرورت آئل اب ہم اسے اس کی علموں کے گریوی تیار کرتے ہیں گریوی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے فلیم آن کریں گے ایک پتیلی رکھیں گے پتیلی میں حس پہ ضرورت آئل ڈالیں گے یہ تقریباً ہم نے ہاپ پیالی کے قریب آئل ڈالا ہے اب ہم اس میں لسان ادرہ کا پیسٹ ڈالیں گے اب لسان ادرہ کا ہم نے کھی میں ڈال دیا ہے ہم اسے پولن ڈال کر لیں گے لسان ادرہ اچھے سے بھون گیا اب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے ٹماٹر ایڈ کرنے کے پاس اس کی اچھے سے لسان ادرہ میں ڈھون لیں گے ٹماٹر ایڈ کریں 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 گے موسیقا موسیقا